گازہ میں حماس کا ٹرنل نیٹورک تمام بریک کریے بھی دو ویڈیو دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا اتری گازہ میں حماس کے ٹرنل دوست کیے گئے یہ دیکھئے ذرا سیدھے لگائی ہے تری ونڈو راہل اس کبر کو فنسے ویڈیو فل فلوین پر دکھائیے یہ دیکھئے کس طریقے سے جنرل ہیڈکوارٹر کے نیچے موجود ٹرنل اچھی گئی ہے آئیڈی کے ذریعہ حماس کی ٹرنل تباہ کر دی گئی یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی کبھات حماس کا ٹرنل نیٹورک یہ شوٹ دیکھئے ذرا یہ شوٹ دیکھئے ایکسپلوشن ہے اس کا لوپ ہے اور پھر اس کی جو تیاری کی گئی یہ دیکھئے ذرا اب اس کے آگے کا جو کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ جو شوٹ آگے بوف کرے گا یہ دیکھئے ذرا کیسے انہوں نے پورا سیٹ اپ کی اراؤل وہ بھی دیکھائیے گا ذرا کیسے انہوں نے وہاں پر پوری اس کی مائننگ کی گئی ہے کیا کیا انہوں نے ایکسپلوشن لگائے یہ دیکھئے یہ ٹرنل کے اندر ایکسپلوشن لگائے جا رہے ہیں اور پھر پوری ٹرنل کو اڑا دیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر خان یونس میں ٹرنل تباہ کر رہی ہے آئی ڈی اے بریک کر رہی ہے دیکھائیے ذرا ویسپورٹک بچا کر ٹرنل کو تباہ کیا گیا یہ دیکھئے ویڈیو یہ دیکھئے ذرا وہی ویڈیو ہے خان یونس میں پہلا ہماس کا ٹرنل کا جار اس سب کے بیچ میں آج کے ایک اور بڑی خبر یہ ہے ویڈیو یہ ہے وہ ویڈیو دیکھائیے ذرا وہ ویڈیو دیکھائیے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر خان یونس میں جو اٹاک کیا گیا لیکن اس سے پہلے ہماس کے ٹرنل کا پتہ لگائیں گے یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیچ میں سیدھا آئیے رہو اگلی خبر پر ہماس کے ٹرنل کا پتہ لگائیں گے روبوٹ ڈاغ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ گازہ میں روبوٹ ڈاغ کا استعمال کریں گے آئی ڈی ایف یہ دیکھئے ذرا ہماس کے ٹرنل ٹراب سے بچنے کے لئے استعمال یہ دیکھئے ذرا یہ روبوٹ ڈاغ جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو ایک 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 ایکزامپل دے رہے ہیں یہ ریال وہ نہیں ہے یہ ایک 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 کا استعمال ہوں گا اور یہ کس طریقے سے ٹرنل ہو رہا ہے یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں آج کی سب سے بڑی خبر فلور بریکنگ ہماس کے ڈپٹی چیف پار آئی ڈی ایف کا بڑا دعوے بریک کریے یایا سنوار کے ہیڈ کوارٹر کا خلاصہ سنوار کے خان یونس میں بنکر میں چھپے ہونے کا خبر یہ دیکھئے سات اکٹوبر کا ماسٹر مائنڈ پروار کے ساتھ بنکر میں چھپے ہونے کی آشنکہ بندوں کے ساتھ چھپا ہو سکتا ہے سنوار اسریلی انٹیلیجنس کے حوالے سے بڑی خبر راؤ صرف میرے بگل میں یہ بریکنگ دکھائی ہے یہ بڑی خبر ہے سنوار کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ دیکھئے ذرا بریک کریے میرے بگل میں ہماس کے ڈیپٹی چیف پر آئی ڈی ایف کا بڑا دعویٰ یہ دیکھئے یایا سنوار کے ہیڈ آپ ہائی ڈاؤٹ کا کھلاسہ ہوا ہے سنوار کے خان یونس میں بنکر میں چھپے ہونے کی آشنکہ پروار کے ساتھ بنکر میں چھپے ہونے کی آشنکہ بندوں کے ساتھ چھپا ہو سکتا ہے سنوار اسریلی انٹیلیجنس کے حوالے سے بڑی خبر سیدھا آئیے راؤن آپ یہ خبر دیکھئے اس کی ڈیٹیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سنوار کے ہائی ڈاؤٹ کا کھلاسہ ہو گیا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے یہ دیکھئے خان یونس میں یایا سنوار کے چھپے ہونے کی خبر ہے آئی ڈی ایف کی آشنکہ بنکر میں اپنے پروار کے ساتھ ہے سنوار بنکر میں بندگوں کے ساتھ سنوار کے چھپے ہونے کی آشنکہ پچھلے پچاسی دن سے یایا سنوار کے چھپے ہونے کی خبر آ رہی ہے راہل اس خبر میں جو ہماری پہلی بریکنگ کا شاٹ ہے جو ٹرنلز کو اڑایا جا رہا ہے ایکسپلوسف لگایا جانے وہ والا شاٹ لیجئے سنہ سر سر یایا سنوار پکڑ سے کتنا دور ہے جائہندہ جو آپ نے ڈیٹیلنگ دی ہے جو ہیا سنوار کے بارے میں آپ پہلے بھی دیتے رہے ہیں کہ ایک جگہ تو مکھان یوسف کے اندر میں میرے کھال سے کچھ دوری پہ ہی ہونے مس کیا تھا جس میں پانچ جو بندک تھے ان کی ملی تھی وہاں سے وہ نکل گیا تھا مگر یہ جو ٹرنل نیٹ ورک ہے کھان یوسف کا وہ کافی اس کو اتنا زیادہ سکسس نہیں ملا ہے آئیڈیا کو جتنا کیونکہ ان کو ڈورت نہیں ملا تھا مگر میرے ایک انسار یہ کافی دن دور نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹرمنل اوبجیکٹی بھی اب رہ گئی ہے جس میں اہیا سانیبار کا خاتمہ ہی ہے اس کے بعد دیکھئے جو ان کے فیز اور آپریشن یہ یا تو اس سال کے دیکھئے اب ہم تو ایک ہی دن بچا ہے یا ایک ویک کا سمیہ لگے گا جس میں یہ کھریں گے یہ ان کی ٹائن فریم ہے کیونکہ یہاں پر بھی پورے ٹرنل سسٹم کو برباد کرنا ہے پانچ دو کلومیٹر کے ٹرنل سسٹم میں انہوں نے گاجہ سٹی کا آپ نے دکھایا ان کے جنرل ہیڈکورٹر کا کس طرح سے اڑا دیا وہ ٹرنلز 250 میٹرز کے آس پاس کے ہیں absolutely sophisticated ہیں یہی تھی طرح سر آپ جو بتا رہے ہیں میں آپ کو ایک اور ڈیٹیلنگ یہاں پر دینا چاہوں گا راہل سیدھے آئیے فلور بریکنگ سے ہی ہماس جیپٹی چیف سنوار کے قریب پہنچیے آئیڈی ایف بریک کریے گازہ سٹی میں سنوار کے اپارٹمنٹ میں ملی ٹرنل بریک کریے سنوار کے ٹرنل میں موجودگی کے ملے سبوت آئیڈی ایف کے ایکشن سے کچھ گھنٹے پہلے نکلا سنوار راہل یہ دونوں بریکنگ سٹرین پر دکھائیے صرف دونوں بریکنگ سنوار کے اپارٹمنٹ کو کیا گیا تباہ یہ بڑی خبر آ رہی ہے سنوار کے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا گیا یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے یہ دونوں بریکنگ آپ کی سٹرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا یا سنوار کے قریب پہنچی نمبر ون سنوار کے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا گیا آئی ڈی ایف نے اس کی جو بلڈنگ اس کو گھیر لیا یہ بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے یہ دیکھئے سنبار کے قریب پہنچی آئی ڈی ایف بڑی خبر باہری گازہ سٹی میں سنبار کے اپارٹمنٹ پر حملہ سنبار کون ہے ماستر مائنڈ ہے سات اکٹوبر کا یہ میں آپ کو جانکاری دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اس کے ویڈیو بھی چل رہا ہے باہری گازہ سٹی میں سنبار کے اپارٹمنٹ میں کئی بڑی ٹرنلز ملی ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے بگل میں بریکنگ اور شاٹ 20 میٹر گہ رہی ہے 120 میٹر لمبی ٹرنل کا کھلاسہ ہوا ہے یہ جانکاری ہے ٹرنلز کے اندر سنبار کے چھپے ہونے کے ثبوت ملے ہیں ٹرنل میں ائر فیلٹریشن سسٹم اے سی روم ملے ہیں ٹرنل میں عبادتگاہ ریسٹ روم ملا ہے آئی ڈی ایف کے حملے سے کچھ گھنٹے پہلے سنبار بھاگ نکلا ہے یہ ریپورٹ آ رہی ہے آئی ڈی ایف نے سنبار کے اپارٹمنٹ کو ٹرنلز سمیت تباہ کر دیا ہے یہ بریکنگ اور شاٹ لیجئے راہل یہی والی وال لیجئے سیدھے چلیے برگیڈے وینو دتا سر کے پاس دتا سر سنبار از آن آر رون کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں سنبار اب بھاگ رہا ہے بس بلکل نشانت یہی ہونا تھا کیونکہ جس طرح سے رنمیتی آئی ڈی ایف نے بنائی تھی اور بدستور انہوں نے جس طرح سے اعلان کیا تھا کہ وہ حماس کا خاتمہ کر کے ہی مانیں گے اور جس طرح سے یہ دس آت ورڈز جا رہا تھا تو یہ ٹرنل آپریشنز کا انجام یہی ہونا تھا اور یایہ سنبار کے بارے میں ان کو بلکل بختہ ایٹیلیجنس تھی اور اسی لیے اس نے اس کو میپ کیا ہے اگلا جو سٹیپ آئی ڈی ایف کرنے والی تھی وہ یا تو یہ تھی کہ یا تو ٹرنلنگ کی فلڈنگ کی جائے یا فیومنگ کی جائے اور کیونکہ سنبار کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کے جس طرح سے اس کے جو کمیونکیشن سینٹرز ہیں یا آپریشن سینٹرز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں تو وہ ایک بہت ہی آیاش خری زندگی جی رہا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے بارڈر سیل وغیرے کیا ہوا تھا تو اس کو بھاگنے کا موقع بلکل نہیں ملا حالانکہ جو سی سوائر ہوا تھا اس میں یہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ وہ کوشش کر رہا تھا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے سر لیکن اب